ہماس کے خلاف ید کے نو مہینے بیچ جانے کے بعد بھی اسرائیل کے ہاتھ ابھی بھی کھالی ہیں باوجود اس کے اسرائیلی بلوں کا گازہ میں ہنسک آپریشن جاری ہے ہماس لڑاک ایک بار پھر ایکٹیو موڈ میں دکھ رہے ہیں خندر بن چکے گازہ میں لڑاکوں کا پھر سے حملہ ور ہونا اسرائیل کے لیے چنوٹی بنتا جا رہا ہے ہماس کمانڈروں کو ڈھیر کرنے کا جشن منانے والے اسرائیلی بلوں کو اب ہماس لڑاکے سیدھی اور کڑی ٹک کر دے رہے ہیں اسرائیل کو اب ہر گھڑی مل رہی چنوٹی کے بعد بھی نتنیاہو نے اسرائیل کی ساری طاقت گازہ میں جھوک دی ہے اسرائیل نے گازہ میں اس قدر تباہی مچائی ہے کہ اسے واپس سے اوبرنے میں قریب قریب تین دشکوں تک کا سمیں لگ سکتا ہے پہلے سے ہی پچھڑے پن کا شکار گازہ اب محض، کھنڈھر اور ملبو کا ڈھیر بن کر رہ گیا ہے جہاں سے صرف اور صرف گولی باری کی آوازیں گونزتی سنائی پڑتی ہیں اسرائیلی بلوں کے اب تک کے اسفل آپریشن کو نو مہینے گزرنے کے بعد اب اسے ایک اور بڑا جھٹکہ لگا ہے ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گازہ کے ابھی بھی زیادہ تر حصوں میں ہماس کا ٹنل نیٹورک اچھے خاصے آپریشنل پوزیشن میں ہے ہماس کے پاس ابھی بھی اسرائیل کے ساتھ سیما کے قریب اور اس کے پار بھی حملے کرنے کی طاقت ہے چینل ٹویل کی خبر نے حال ہی میں آئی ڈی اف کے آنکلن کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مدھے گازہ کے ریفیوجی کیمپوں، دکشن میں رافہ اور اتر میں شہجیہ کیمپ میں ہماس کی سرنگیں صحیح سلامت ہیں گازہ کے دکشن میں خان یونس میں آئی ڈی اف کی اور سے ٹارگٹ کی گئی سرنگوں کو ٹھیک کر لیا گیا ہے ساتھ ہی اس علاقے میں کار کھانے بھی ہیں جہاں پر سرنگوں کو بنانے کے لیے کنکریٹ تیار کیا جاتا ہے بھلے ہی آئی ڈی اف نے حال کے ہفتوں میں رافہ میں ہماس سے نپٹنے پر اپنا فوکس بڑھایا ہو لیکن اس بات سے بھی گریز نہیں کیا جا سکتا کہ علاقے میں آپریشنل ٹنلز ہماس لڑاکوں کو اسرائیلی بورڈر کے قریب پہنچنے میں مدد کرتی ہیں بتایا جاتا ہے کہ آئی ڈی اف کی ابھی بھی کئی یونٹس ہماس کی سرنگوں کے مکڑ جال سے نپٹنے میں علجی ہوئی ہیں اسرائیلی بورڈرز کے پاس سے اسے دھیرے دھیرے ختم کیا جا رہا ہے ایک رکشہ ادھیکاری نے دھا ٹائمز آف اسرائیل کو بتایا کہ سرنگوں کو نشٹ کرنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ اسرائیلی سینا انہیں نشٹ کر سکتی ہے اس سے پہلے انڈرگراؤنڈ روٹس کی میپنگ کی جانی چاہیے ساتھ ہی بوبی ٹرپ اور بندھکوں کی جانچ کو بھی نظرانداز نہیں کرنا چاہیے بتایا تو یہ بھی جاتا ہے کہ ہماس کی سرنگوں کے اندر کئی بھومی گچ چوکیاں بھی ہیں ہماس کے لڑاکے ان سرنگوں کا استعمال ہتھیاروں کو جمع کرنے ٹھکانے کے طور پر اور آواجہی کے لیے کرتے ہیں اسرائیلی سینا کا کہنا ہے کہ ان سرنگوں کو بنانے میں لاکھوں ڈالر خرچ کیے گئے ہیں ساتھ ہی اس کام کو پورا ہونے میں کئی سالوں کا سمعہ لگنے کی بات بھی کہی گئی ہے خاص بات ہے کہ ان سرنگوں میں ہماس کے لڑاکوں کے بیچ آپسی باتچیت کے لیے فون لائنیں بھی بچھا رکھی ہیں جسے اسرائیلی سینا ٹریک نہیں کر سکتی ہے